موسیقی اسلام علیکم دوستو راشد ٹیکنیکل ویژن کے اندر تمام دوستوں کو خوش آمدید جو ہمارے نئے ویورز ہیں انسی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ تازہ اپ ڈیٹ ویڈیو ان کو محصول ہوتی رہیں تو اچھا دوستو ہم کائن ماسٹر میں بھی کچھ ایفیکٹس کی اوپر کام کر رہے ہیں تو آج ہم ایک نیا ایفیکٹ لگائیں گے ٹیکسٹ کی اوپر اس ایفیکٹ کا نام ہے فائر ایفیکٹ ٹیک ہے تو میری ویڈیو کو شروع سے اند تک دیکھا کریں تاکہ پوری انفرمیشن آپ کو حاصل ہو سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں اور کومٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تو چلے ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے ابھی اپنی ویڈیو سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے کائن ماسٹر کو اوپن کر لیا ٹیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے سیم اسی طرح پلاس کے بٹن پر کلک کر لینا ہے ٹیک ہے اور جو ہمارے یوٹیوب کی سکرین ہوتی ہے وہ سکسٹین پوائنٹ نائن ہوتی ہے اگر آپ نے ٹک ٹاک کا بنانا ہے نائن پوائنٹ وان سکس ہوتا ہے اور یہ سکیئر ہوتی ہے وان بائی وان کی ٹیک ہے تو ہم نے اگر یوٹیوب کی اوپر آپ لوڈ کرنی ہوتی ہے تو اس میں کائن ماسٹر کے اندار ہم سکسٹین بائی نائن کا سائز سیلیکٹ کرتے ہیں ٹیک ہے ابھی جو ہمارے پاس یہ انٹرفیس جو ہو گیا ہے کائن ماسٹر کا تو یہ ہمارا یوٹیوب کی اوپر پرفیکٹ آئے گا اس کی ڈسپلے کے صاحب سے ٹیک ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلا کام سیم پہلے کی طرح میڈیا کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور ادھر جانا ہے بیک گراؤنڈ کے اندر ٹیک ہے کوئی بھی ایک بیک گراؤنڈ انسٹ کرلینا ہے تو میں ادھر جاتا ہوں ادھر میں بیک گراؤنڈ کا ایک بیک گراؤنڈ انسٹ کرلیتا ہوں اس کو اوکی کرنا ہے ابھی بیک گراؤنڈ کو آگے سی طرح ڈریک کر کے اس کا ٹائم ڈیو ڈیو ڈیشن بڑھا لینا ہے ٹیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں میں نے اس کو کچھ پچپن سیکنڈ یا وان منٹ کا ایک میں کر لیتا ہوں ٹیک ہے یہ میں نے اس کو ایک منٹ کا کر دیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد اوکے کر دینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ کرنے کے بعد ابھی میں کیا کروں گا میں اپنے چینل کے حساب سے بنوں گا آپ نے اپنے حساب سے چیک کر لینا ہے جو آپ نے تیکسٹ اس کے اندر فائر ایفیکٹ لگانا ہے آپ نے وہ رائٹ کرنا ہے اور تاکہ آپ اپنے حساب سے اس کی سیٹنگ کر سکیں باقی جو جس طرح میں اس میں سیٹنگ کروں گا اسی طرح آپ نے اپنے ٹیکسٹ کے اندر سیٹنگ کر لینی ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں کیا کروں گا میں اپنے چینل میرا چینل کا نام ہے راشدٹ ٹیک نیکل ویژن ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا لیئر کے بٹن پر کلک کروں گا اور ٹیک سٹ میں جاؤں گا ٹیک ہے ٹیک سٹ میں میں اب کو صرف نام کیا کر لیتا ہوں اور اوپر والے بٹن سے آپ اس کو روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ روٹیٹ ہم نے نہیں کرنا ہے ہم نے اس کا صرف سائز جسٹ بڑھا کرنا ہے سائز بڑھا کرنے کے بعد آپ کو رائٹ سائٹ کے اندر یہ ایک کیپیٹل ایک چھوٹا اے نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے سمال اے اور بڑا کیپیٹل اے اس کے اوپر کلک کریں گے یہ فونٹ کا ہوتا ہے اس کے اندر ہم نے اس کا فونٹ چین کیا لینا ٹھیک ہے میرے پاس کافی فونٹس پرے ہیں اگر آپ کے پاس یہ شو نہیں ہو رہے تو آپ کے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو یہ ایک بٹن نظر آ رہا ہوگا جو مارک کے ساتھ ہے آپ اس کے اوپر انٹرنیٹ سے فری جو فونٹس ہیں وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے کیا کرنا ہے میں نے بھی کچھ ڈاؤنلوڈ کیوں ہیں آلرڈی تو میں ان میں سے کچھ ایک ہاتھ سلیکٹ کرلوں گا جو مجھے اچھا لگتا ہے تو آپ نے اپنے صاحب سے فونٹس دیکھ لینے جو آپ نے اس میں لگانے ہیں وہ آپ لگا سکتے ہیں تو میری یہ نارمل فونٹ ہے میں ڈسپلی میں جا کے نا کچھ کس کا کٹیگری کا ایک لے لیتا ہوں فونٹ میں اس میں جناب کیا کروں گا اس میں میں یہ سمپل لے لیتا ہوں بلیک آپس فن ریگولر ٹھیک ہے یہ کر کے اوپی کر دیتا ہوں یہ میرے پاس اس کا فونٹ چینج ہوگا اس کا سائز میں تھوڑا اڈجسٹ کر لوں گا سائز بے شک تھوڑا اور بڑا کر لیں ٹھیک ہے جتنا آپ نے اس کو رکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے یہ اور لکھ لیا ابھی ایمپورٹنٹ جو کام ہے ابھی یہاں پہ اوکی کریں گے تو یہ سلیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے نہیں سلیکٹ ہو جائے گا ابھی ایمپورٹنٹ کام کیا کرنا ہے آپ نے بار بار ٹیکسٹ کو انسرٹ نہیں کرنا ہے آپ نے ایک دفعہ پہلے جو لیٹرن ہے اس کا سائز اس کا ہر چیز روٹیشن ہر چیز برابر کر لینی ہے ابھی اگلے جتنا بھی آپ نے کام کرنا ہے جسٹ اس کو سلیکٹ کرنا ہے آپ کے لیٹ سائیڈ میں ترین ڈاٹ نظر آ رہے ہیں پانچ نمبر پہ ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ ڈبلی گیٹ کا آپشن آپ کو آ رہے ہیں آپ نے جسٹ ڈبلی گیٹ پہ کلک کر دینا ہے ڈبلی گیٹ پہ کلک کریں گے تو آپ نے آر کو دوبارہ اس کی اوپر کلک کرنا ہے اور آپ اس کو آگے سیدھا رائٹ سائیڈ میں اسے ڈریک کریں گے تو یہ دیکھیں اس کی ڈبلی گیٹ کوپی ہمیش ہوگی ہے ٹھیک ہے دوستو تو ابھی دیکھیں یہ آر میرا پہلا لیٹر ہو گیا ٹیکنیکل دوسرا ورڈ ہے تو اس کا ٹی بنتا ہے میں ابھی اس کو ایڈیٹ کیسے کروں گا میں دوبارہ اس کو سلیٹ کیا رائٹ سائیڈ میں ٹاپ کی اوپر آپ کو کی بورڈ نظر آ رہا ہے آپ نے کی بورڈ پہ کلک کر دینا ہے یہاں سے آپ نے اس کو بیک ختم کر کے آپ نے اپنا میں نے ٹی لکھنا ہے میں ٹی لکھتے تو ٹھیک ہے ابھی آپ نے اس کی الائنمنٹ کو کافی باریکی کے ساتھ نا اڈجسٹ کرنا ہے اوپر نیچے جتنا بھی کرنا ہے نا آپ نے دیکھ لینا ہے کچھ لیٹر اوپر نیچے نو تو یہ ہمارا دوسرا ورڈ ہو گیا اس کو اوکی کر دیا ٹھیک ہے یہ ابھی ایزی ہے اگر بار بار آپ ٹیکسٹ انسائٹ کریں گے فونٹ چینج کریں گے تو وہ آپ کا ٹائم ویسٹ ہوگا اور یہ آپ کا جلدی میں ہو رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے ابھی ٹی کو سلیٹ کرنا ہے اسی طرح لیٹ سائیڈ میں آپ کے پاس تین ڈاٹ کے اوپر کلک کریں گے ٹھیک ہے اب یہ اس کی ڈبلیگیٹ بان گیا آپ نے یہ دیکھیں سلیٹ کیا اس کو آگے لے کے آئے یہاں پہ ٹھیک ہے ابھی اسی طرح رائٹ سائیڈ میں پر کی بورڈ میں گئے کی بورڈ میں جا کے آپ نے ادھر میرا لاسٹ ورڈ ہے وی ویجن ٹھیک ہے تو میں نے یہ تینوں ورڈز بنا لیا راشد ٹیکنیکل ویجن کے شارٹ ورڈز را آر ٹی وی بنا لیا ٹھیک ہے ابھی میں اس کو تھوڑا آگے کرتا ہوں تاکہ alignment جتنی بھی ہے سب کی برابر کرلوں میرے خیال میں ابھی یہ size alignment جتنی بھی ہے برابر ہے تو میں اس کو اکی کر دیتا ہوں ابھی دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے اس میں کیا کرنا ہے نیچے دیکھیں آپ کی timeline کے اندر جو نیچے آپ کے لیئرز سوری لیئرز بہر آ رہی ہیں اس میں آپ کا ٹی آ رہا ہے سب سے پہلے دوسرا وی آ رہا ہے تیسرا آ رہا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا پہلا وارڈز آر ہے تو آپ نے آر کو سب سے زیادہ بڑھا کرنا ہے ٹھیک ہے ایک مطلب تھارٹی سیکنڈ تاک اس کی ڈیوریشن رکھ لینی ہے ٹھیک ہے اسی طرح آپ نے ویک ہی کر لینی ہے ٹھیک ہے لیکن ویک ہی آپ نے اس سے تھوڑی کام رکھنی ہے ہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے جو انڈ ہے نا اس کا جتنے بھی انڈز ہیں یہ آپ نے ملانے ہیں اس کے ٹھیک ہے انڈ نوڈز جو انڈ والے کورنر ہوں گے نا یہ برابر سب کے کرنے یہ ٹی کبھی اس کے برابر کر دینا ہے سب سے پہلا کام ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد ابھی کیا کرنا ہے آپ نے آر آر کے بعد ٹی ہے ٹھیک ہے ٹی کو اس کے جو لیفٹ سائیڈ ہے اس سے چھوٹا کریں گے ٹھیک ہے وہ دیکھیں ٹی آٹومیٹک نیچے چلا جائے گا ٹھیک ہے اسی طرح ابھی لاسٹ ورڈ ہمارا وی آنا چاہیے تو وی نے آپ کو لیفٹ سائیڈ سے ٹی سے بھی چھوٹا کر کے لے کے جائیں گے تو یہ ایسے آ جائیں گے ٹھیک ہے آر دوسرے میں ٹی تیسرے میں وی سمجھ آرہی آپ کو اس میں کیا ہوگا ہمارا یہ ایک ایفیکٹ سب بن جائے گا میں ابھی پلے کر کے آپ کو دکھاتا ہوں پہلے دیں کہ میرا آر آئے گا ٹھیک ہے آر کے بعد میرا پھر جہاں پہ میرا ٹی سٹارٹ ہوگا میرا ٹی آ جائے گا اور ٹی کے بعد میرا جو آئے گا وہ وی آ جائے گا ٹھیک ہے سمجھ آرہی آپ کو ابھی آپ کے آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کا ٹائم بہت زیادہ آ رہا ہے آر کے بعد ٹی تھوڑا جلدی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑا ایسے پیچھے کر لینا ہے اس کو اور تھوڑا پیچھے کر لینا ہے رائے لیفٹ سائیڈ میں ٹھیک ہے ٹائم لائن اس کی آپ نے ایڈجسٹ کر لینا ہے اپنے حساب سے تو آپ نے یہ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے اس کی اوپر ایک افیکٹ اپلائی کرنا ہے کوئی بھی لگا سکتے ہیں ان انیمیشن سوری ٹھیک ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے فسٹ والے بیس پہ آکے ان ان انیمیشن پہ جانا ہے ان ان انیمیشن پہ جا کے میں ادھر جو لگاؤں گا وہ ہے ڈروپ کا ٹھیک ہے ڈروپ کا میں لگاؤں گا اس کی نیچے آپ سپیڈ بھی اس کی کام یا سلو کر سکتے ہیں میں ڈروپ پہ آکے اس کی سپیڈ 2.5 3.5 4 ٹھیک ہے میں 4 پہ چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے میں نے 4 پہ چیک کر لی 4 پہ اس کی سپیڈ رکھ لی ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک کی 4 پہ رکھی ہے تو ازاری سی بات ہے سب کی 4 پہ رکھنے پڑے گی ٹی پہ جائیں ان انیمیشن لگائیں اور ڈروپ پہ جائیں یہاں پہ سپیڈ اس کی 4 کر لیں ٹھیک ہے کتنی سپیڈ سے نیچے اس کو ڈروپ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح میں جائیں ان ان انیمیشن لگائیں اور اس میں جائیں ڈروپ پہ سپیڈ اس کی 4 کر لیں ٹھیک ہے دوستو ابھی آپ ایک دفعہ پلے کر کے چیک کر لیں اگر ٹائم آپ نے کام جائے زیادہ کرنا ہے تو آپ اس کے بعد بھی اڈجسٹ کر سکتے میں دوبارہ اس کو پلے کرتا ہوں دیکھیں میرا آر گرہ پہلے ڈروپ ہو ہے پھر ٹی آئے گا پھر بھی آئے گا ٹھیک ہے میری پرفیک ٹائم لائن سیٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ابھی کام ہے آگے ایک آو کرنے مالا ابھی آپ نے کیا کرنے لاز پہ آنے لاز پہ یعنی اس کو یہاں پہ رکھنا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں کچھ تھوڑا آگے پیچھے ہے یہ ٹھیک ہے بجائے آپ باریکی میں جانے کے نا آپ نے کیا کرنا ہے اتنا لاز میں نا ٹائم یعنی کے تھرٹی سیکنڈ آپ نے ٹوئنٹی ایٹھ یا ٹوئنٹی فائی پہ رکھے نا فرس کو سلائٹ کرنا ہے اور ٹرم پہ جانا ہے ہے جو رائٹ سائیڈ میں آپ کا وہ سیزر کا آئیکن نظر آ رہا ہے اس پہ کلک کریں گے ٹرم ٹو رائٹ اپلے ہیڈ کر دینا ہے فرسٹ والے کو ٹھیک ہے اسی ذرہ سیکنڈ پہ کلک کرنا ہے ٹرم پہ جانا ہے ٹرم ٹو رائٹ پلے ہیڈ کر دینا ہے اسی ذرہ لاسٹ پہ جانا ہے وی پہ اس میں ٹرم پہ جانا ہے ٹرم ٹو رائٹ پلے ہیڈ ابھی یہ سب آٹومیٹک برابر ہو گیا ہے آپ کے سمجھا رہی آپ کو تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے ابھی یہاں پہ ایک اور ٹیکسٹ انسٹ کرنا ہے میں نے آر ٹی وی ختم کرنے کے بعد یہاں پہ میرا آر ٹی ختم ہو رہا ہے یہاں سے تھوڑا سا گیپ دے کے آپ نے دوبارہ لیئر میں جانا ہے پھر ٹیکسٹ پہ جانا ہے ابھی میں چینل کا پورا نام لکھوں گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے یہ پورا نام لکھ لیا راشر ٹیکنیکل ویجن اوکی کر دیا ابھی دیکھیں اس کا یہ آگے آگے میں اس کا سائز تھوڑا بڑا کر لوں گا اسی طرح فونٹ میں جاؤں گا تو فونٹ میں اس کا کوئی بھی ایک سلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہے میں نے یہ فالکن والا سلیکٹ کر لیا ٹھیک ہے آپ نے دیکھ لینا آپ کو جو اچھا لگے آپ نے وہ کر لینا ہے اس کی ابھی ٹائم لائن جتنی بھی ہے آپ نے آگے رکھنی ہے جتنی تھائٹی کی رکھنی ہے ٹونٹی سیکنڈ کی رکھنی ہے میں ٹونٹی اس کی کرتا ہوں بڑی بڑی نہیں بناتے تو آپ بڑی بنا لیجئے گا ٹھیک ہے میں نے یہ ٹونٹی سیکنڈ اس کی کر دی اور ٹونٹی فائف پیسلے کی کر دی ٹھیک ہے ابھی کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ نے لاسٹ پہ آنا ہے ابھی پھر اس کے بھی اسی طرح بیک گراؤنڈ کو سلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے ٹرم کر دینا ہے فرسٹ ٹرم ٹو رائٹ سائیڈ اسی طرح اس کو پھر چھیڑنا نہیں ہے ٹائم لائن کو آپ نے ایک جگہ پہ اس کو رکھے نا پھر آپ نے اس کو چھیڑنا نہیں ہے پھر آپ نے نیچے ٹیکس پہ کلک کرنا ہے ٹرم پہ جانا ہے ٹرم ٹو ٹو ٹھیک ہے ابھی یہ ہماری پر فیکٹ بن گئی ہے ابھی اس کی اوپر ہمیں ایک افیکٹ لگا لیں گے اس میں میں اکاؤنٹ سے لگاتا ہوں کلک کرتا ہوں انہیں انیمیشن میں جاتا ہوں وہ پاپ کا لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے ایسے گھر کیا ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ہم ایک اپلے کرتے ہیں کس طرح کا افیکٹ بنائے اور اس کے بعد ہمیں اپلائے کرتے ہیں فائر ٹھیک ہے اس کے اندر آگ جلے اس کے اندر ایک فائر کا افیکٹ آئے ہمیں تو وہ دیکھتے ہیں کس طرح آئے گا ٹھیک ہے یہاں تک آنے کے بعد ہمیں تھوڑا فاسٹ چلتا ہوں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو دوست پہلے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز بہت لمبی ہوتی ہیں تو کچھ آپ کو ڈیٹیل میں بتانے کے لیے ظاہری سی بات ہے اب پوری ڈیٹیل میں بنائیں تو ٹائم تھوڑا آپ کو دینا پڑے گا لیکن یہ ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھائے گی ٹھیک ہے تو یہ میں نے لگانے کے بعد ابھی میں نے سٹارٹ پہ آنا ہے ایسے ٹائم لائن کے اندر یہ لیئر میں آ کے سٹارٹ پہ آ کے پھر لیئر میں جانے اور ابھی جو میں ایکس اپلائی کرنے لگا ہوں اس کا لنک میں جس کر لیا ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے ادھر جانا ہے لینک ڈسکریپشن کے اندر وہاں پہ اس کا لینک موجود ہوگا آپ نے وہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ٹھیک ہے اور میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ میری ویڈیوز میں کافی محنت کرتا ہوں آپ کے لیے تو آپ میری ویڈیوز کو پلیز لائک بھی کیا کریں اور کومنٹس بھی کیا کریں ٹھیک ہے اس سے یہ ہوتا ہے ہے کہ انسان نیکس جو ویڈیو بھر آئے گا اس کی اوپر اور منت کرے گا اور اچھی طریقے سے آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو میں نے ہیں سٹ کی ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کو فول سکرین کر لینا ٹھیک ہے ایجسٹ کر لینا آپ ادھر سے فول سکرین کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے آپنے کرنا ہے یا جس طرح بھی کرنا ٹھیک ہے یہ کرنے کے بعد ابھی آپに کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو اوپر لے کے جانا ہے سوری اس کو اس طرح فل سکرین نہیں کرنے آپ نے اس کو ایسے کارنر سے چھوٹا بڑا کرنے کر کے نا اس کو اتنے ایجسٹ کر لینا ہے تاکہ یہ فل سکرین پر آ جائے اگر آپ یہاں سے سپلیٹ سکرین کریں گے تو پھر آپ اس کو موو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ بعد آپ نے یاد رکھنی ہے آپ نے اس ایرو کے نشان سے اس کو چھوٹا بڑا کرنے چھوٹا بڑا کرنے کے بعد آپ نے آنے اپنے ٹیکسٹ کی اوپر ٹھیک ہے آگے ٹائم لائن میں آنا ہے ابھی ٹائم لائن میں دیکھیں آپ کا آر کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے آپ نے آر کے ادرس پہ آنا ہے انڈ پہ یہاں پہ اس کی یہ رکھ دینی ہے جو ڈاؤن ہے بارٹم اوپر آپ اس نے اس کو چھوٹ دینا ہے ٹھیک ہے جہاں تک چلا جائے مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا یعنی کہ سارا اس کے اندر کور ہو جانا چاہیے جتنا ٹیکسٹ ہے نا جہاں پہ ٹیکسٹ کا ہمارا لائن آ رہی ہے نا اس لائن کے اوپر اس کو ایڈجسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے ایکسٹر ویڈیو جو ہے لائن پہ آ کے آپ نے اس کو سلیٹ کرنا ہے ویڈیو کو ٹرم کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو اس کے اندر ٹرم ہوگی اور اس کو اوکی کر دینا ہے ابھی مین کام ایک اور ابھی ادھر آپ کو کرنا ہے تو وہ یہ کرنا ہے ابھی دیکھیں ہمارا ٹیکس بھی نظر نہیں آ رہا ہے فرم فائر نظر آ رہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیکس کے اندر فائر آئے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے آپ نے اس کو اپنی ویڈیو کو سلیٹ کرنا ہے ویڈیو کو سلیٹ کرنے کے بعد آپ کے یہ ویڈیو اس کی پراپٹیز شو ہو جائیں گی اس میں اپنے لاسٹ پہ جانا ہے تو بلینڈنگ کا آپشن آئے گا ٹھیک ہے آپ نے جسٹ بلینڈنگ میں جانا ہے بلینڈنگ میں آپ کو کافی آپشنز مل جاتی ہیں تو اس میں آپ نے جو اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے وہ ہے ملٹیپل ملٹیپلائے ٹھیک ہے آپ نے ملٹیپلائے جو ہی سلیٹ کرنے کے تو وہ آپ کا فائر ادھر سے غائب ہو جائے گا تو ملٹیپلائے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر مل جائے جو آپ کا ٹیکسٹ ہے اس کے اندر مکس اپ ہو جائے ملٹیپلائے اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اس کو دن کر دینا ہے ابھی آپ نے اس کو ویڈیو کو پلیک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی یہ ٹی آیا اس کے بعد وی آئے گا ٹھیک ہے دیکھیں کتنا پیارا ایفیکٹ بنا ہے تو یہ کرنے کے بعد ابھی ہمارا جو آگے آئے گا پورا نام اس کے اندر بھی فائر ایفیکٹ آئے گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو آپ اس کی سیٹنگ اور مزید اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں میں نے جسٹ اپس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یہ چیزیں بتائیں ہیں ٹھیک ہے دوستو تو ابھی کیا کرنے آپ اس کے بیگرانڈ میں میوزک بھی لگانا چاہیں گے لازمی سی بات ہے تو ابھی وہ کیا کرنا ہے آپ نے آڈیو پہ کلک کرنا ہے آپ نے جہاں پہ میوزک بغیرہ ڈاؤنلوڈ کر کے رکھی ہوئے ہیں ان سے فولڈر میں جانا ہے ٹھیک ہے میں ادھر سے کوئی بھی ایک سیلیک کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے کوئی بھی ادھر سے کل لے رہے آپ نے اپنا جو میوزک لگانا ہوگا آپ وہ سیلیک کریں گے میں ابھی ٹائمز آیا نہیں کروں گا میں نے ایسی یہ سیلیک کر لیا ایک میوزک ٹھیک ہے میوزک ابھی اس کوئی کر دینا ہے تو ابھی میوزک کو ایکسٹرہ جو اینڈ پہ آئیں گے نا تو ایکسٹرہ جو آ رہا ہوگا اسی درہ لاس پہ آکے میوزک کو سیلیک کر کے ٹرم کر دینا ہے ٹھیک ہے ٹرم یاد سے کرنا ہے ٹرم کریں گے تو آپ کی ویڈیو برابر بنیں گے ٹرم ٹو رائٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک بھی آئے گا میں دوبارہ اس کو پلے کروں گا ایکسٹرہاب ٹرم رہت پہ آمچوں کو ملٹا ہے تو یہ ہم نے آج بنایا ہے فائر یفیکٹ کی اوپر کام کیا ہے بہت اچھا ایفیکٹ ہے آپ اپنے ٹکس کی اوپر اپلائے کروں لازمی اس کو ٹرائے کریں اگر اس میں کچھ آپ کو سمجھ نہیں آرہی تو کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس کا ریپلائی ضرور کروں گا میرا ویٹس اپ نمبر بھی ہے آپ اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ اور انفارمیشن چاہیے ٹیکنکل سے ریلیٹڈ تو آپ کو ویٹس اپ کے اوپر آپ کانٹیکٹ کر کے معلومات لے سکتے ہیں اور اگر آپ کو کچھ اور افیکٹ چاہیے کسی اور قسم کا تو وہ بھی آپ مجھے بتا سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس کی اوپر بھی گائیڈ کروں گا ویڈیوز بناوں گا اور اس کا آپ کو لنکس بغیرہ بھی شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں کومنٹس میں اپنی رائے بتائیں کہ ویڈیو اچھی تھی بوری تھی کیسی تھی تو اپریشیٹ کیا کریں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ تازہ اپ ڈیوز آپ کو محصول ہو سکیں تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ